السلام علیہ ویورر کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہو صدیر پاک ویلوگ میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گاؤں کی عید شیئر کروں گا کہ گاؤں میں عید کیسے ہوتی ہے اور گاؤں میں عید کی خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں اور گاؤں میں کس طرح سے مٹھائیاں فروخت ہوتی ہیں اور گاؤں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے یعنی کہ عید کے دن تو یہ سامنے دیکھ رہے ہو کہ آپ یہ میٹھائی کے اسٹال لگے ہوئے ہیں تو یہ یعنی کہ اس میں جیسے آپ شہر میں جاتے ہیں تو ڈھاپی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر کوئی کچھ کچھ جالی وغیرہ یا کپڑا رہ گواری یعنی یہ گاؤں کے اندر جو ہیں یہ کھلے اسمان کے نیچے ایسے میٹھائی رکھی جاتی ہے اور یہاں پہ یہ اسٹال لگے ہوتے ہیں جیسے نماز سے فارق ہوتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں کہ گاؤں کے سارے لوگ یہیں جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے اور پیاروں کے لئے یہیں سے میٹھائی خرید کے لے کے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ گاؤں میں یہ اس طرح کی عید ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ سمبوسیے پکوڑے وغیرہ والے بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ میٹھائی کے سٹال لگے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایک چھوٹا سا گیراؤنڈ آئے کوڈ کرم خان کے اندر کوڈ کرم خان یہ موزہ ہے موزہ کری ہے یعنی کہ یونین کانسل ہے تو یہ میرا گاؤں آیا تو یہ اس طرح سے جو ہیں یہ میٹھائی کے سٹال لگائے ہوتے ہیں تو جیسے یہ سے فارق ہوتے ہیں نماز سے تو پورے یعنی کے علاقے لوگ یہیں سے آکے میٹھائی خریدیں گے آپ دیکھنا ابھی کیسے جیسے میڈے کو ساتھ جڑے رہنا یہ دیکھیں کہ یہ اس نے بچوں کے کھلونے کے سٹال لگایا ہوا ہے تو یہ ہاں پہ اید والدین بچوں کے کھلونے کے یہ چھوٹی چھوٹی شاپیں ہوتی ہیں سٹال لگے ہوتے ہیں شہر میں نے بڑی بڑی شاپ ہوتی ہیں تو وہاں ایک کھلونے کے کیمہ نہیں ہوتی یہ ہاں پہ دس کھلونے مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھے گولے گھنڈے والے کا سٹال لگایا ہوا ہے تو اس طرح کی مستândہ چھوٹے چھوٹے سٹیل سٹال لگے ہوتے ہیں یہ سموہسے والے کا سٹال لگا ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایسے لگے ہوتے ہیں یہ تکہ بوٹی والے کا اب تھوڑی دیر بعد جیسے بھی یہاں سے وہ خریدوں فروغ شروع ہو گئے آپ دیکھیں گے کہ ایسے بندے چپٹکے ہوں گے اس ٹھیوں کو کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوں گی تو یہ دیکھیں کہ یہ نماز کیوں ہو چکی ہے تو اب یہ علاقے کے لوگ یہاں مٹھائیں خریدنے کے لیے اسی جگہ پہ آ چکے ہیں جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مٹھائی کے اسٹال لگے ہوئے تھے تو اب انہی اسٹال کے اندر یہاں یہ مٹھائی خرید رہے ہیں چلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے مٹھائی خرید رہے ہیں اور یہ دیکھیں یعنی کہ جو جس کو اچھی لگے مٹھائی وہی سے خوش شعور میں ڈال کے دیتا ہے اور وہ وہاں سے وزن کر کے پیسے لے لیتا ہے اٹھائی اور وہ دے رہا ہے تو وہ ابھی شاپر کو باندھ کے وہاں سے وزن کرے گا یہ اس طرح سے یہ گاؤں کی زندگی ہوتی ہے اس طرح سے گاؤں میں جو ہیں یہ مٹھائی بکتی ہے یعنی کہ یہاں پہ عید والے دن عید والے دن خاص طور پہ اور دنوں بھی ہوتی ہے لیکن خاص طور پہ عید والے دن میں اس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ میرے اس ویلوگ کے اندر یہ میں سب چیز آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ کس طرح مٹھائی یہ دیکھیں وہی سٹال ہیں وہی چیزیں صرف فرق یہ ہے کہ بندے ابھی آئے ہیں خرید فروختلیک جس سے آپ کسٹومر کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہاں مٹھائی خریدی جاتی ہے اور یہاں پہ اس طرح سے یہ گاؤں کے زندگی بسر ہوتی ہے دیکھ سامنے کیسے یہ بندہ پیسے لے رہا ہے اور مٹھائی دے رہا ہے یعنی کہ خود اٹھا رہا ہے یہ دیکھو دیکھو سامنے جیسے دفعے لے گئے وہاں شادیوں پہ تو اس طرح سے یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کرنا پاکستان زندہ بات ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ دیکھیں آگے کے سامنے کے خود اٹھا رہا ہے پاکستان تمام دیکھیں مجھے مجھے سامنے آہ مجھے آہ 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 موسیقی موسیقی